بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحُنَّ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ نُسَلِّيَ عَلَىٰ رَسُولِ الْقَرِيمُ اما بعد سورة المریم آیت نمبر چھتیس وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا سُرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ سورة مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ذراہ ہے آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا سُرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ بے شک میرا اور تمہارا رب ایک معبود ہے فَعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو هَذَا سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ اور یہی سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْحَدِيَوْ مِنْ عَظِيمُ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راہ ہے پھر یہ فرخے آپس میں اختلاف کرنے لگے فرخے انہیں یہود اور نصارہ پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری کی ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف اور افراد اور تفرید کا ارتکاب کیا قیامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے ہلاکت ہے ان کے لیے یہاں احضاب سے مراد اہل کتاب کے فرخے اور خود عیسیٰوں کے فرخے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا یہود نے کہا کہ وہ جاجدوگر اور ولد الزنا ہیں یا یوسف نجار کے بیٹے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نصارہ کے مختلف فرخے ہوئے ایک فرخے نے کہا کہ وہ اللہ ہے دوسرے نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے تیسرے فرخے نے کہا وہ تین خداوں میں سے تیسرے ہیں یہ تمام فرخے ملکانیاں یاکوبیاں نستوریاں ہیں پھر ان میں مزید فرخے بنتے گئے آج کے زمانے میں ان کے مشہور فرخے ملکیاں یعنی کیتھولک یاکوبیاں یعنی ارثوڈکس اور اعتراضی آیان پروٹسٹنٹ ہیں پس یہود نے تفرید اور تخصیر کی اور عیسیٰوں نے افراد و غلوب اسمع بہم و عبصر یوم یعطوننا لیکن ظالمون اليوم فی ظلال مبین کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے لما تعبدو ما لا يسمو ولا يبصر ولا يغنی انکا شیئا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم بیعتک فاتبعنی اہدک سراطا سویا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ان کو ڈراؤ یوم الحسرتی حسرت کے دن سے یعنی حسرت کا دن یعنی خیامت کا دن حسرت ان کے لئے جو کافر ہیں حسرت کریں گے کہ کاش کے جو ہے ہم ایمان خبور کر لیتے دنیا میں واندرہم اے نبی تم ان کو ڈراؤ یوم الحسرتی اید خودی العمر جب جو ہے ترازو لگا دی جائے گی خیامت کے دن مہم فی غفلتی مہم لا یؤمنون اید خودی العمر مہم فی غفلتی مہم لا یؤمنون تو انہیں اس رنجو افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ زمین پوری جو ہے ہمارے مراث ہوگی ہماری ملکت ہوگی آلہ تعالیٰ جو ہے فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ کسی کی کوئی آواز نہیں آئے گی سننا ٹا رہے گا تو بعد اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْخَحْحَار اسی اللہ کے دیئے ہے جو واحد ہے اکیلا ہے اور خَحْحَار ہے وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور ان کو یاد دلاؤ اور ان کو بتاؤ کتاب میں ابراہیم کا ذکر اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا وہ ایک سچا نبی تھا اِذْخَارَ لِي أَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِيَنْكَ شَيْءًا اپنے والد کو تبلیخ کیا وہ امت کرتے ہو ان کی مَا لَا يَسْمُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِيَنْكَ شَيْءًا جو لوگ یعنی جو جمادات جو بُدھ جو ہے نا تمہاری سنتے نہیں وَلَا يُبْسِرُ نہ تو دیکھ سکتے وَلَا يَضْنِيَنْكَ شَيْءًا نہ تو تمہارے کوئی فائدہ پہنچا سکتے يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاعَنِي مِنَ الْعِلْم اے میرے ابباجان بے شک میرے پاس علم آ گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی ہے جانی من العلم معلم جاتی کا بھی اور جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ علم معلم جاتی کا فتبعنی اور میری تبا کرو میری دات کرو ابباجان اہدی کا سراتن سویہ میں تم کو حداد اہدی کا اس کتاب میں ابراہیم کا خصہ بیان کیجئے بے شکو بڑی سچائی والے پیغمبر تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اببا آپ ان کی پوجا باٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ تو دیکھتے ہیں نہ آپ کا کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں میرے مہربان والد آپ دیکھئے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں تو آپ میری ہی مانے میں سیدھی بلکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا اہدی کا یہ نہیں رہبری کے معنے میں ہیں اہدی کا سراتن سویہ میرے اببا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائے تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے میرے ابباجان آپ شیطان کی پرستش سے با جائے شیطان تو رحم و کرم والی اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے تو شیطان کی پرستش تو وہ نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میں شیطان کو بنایا ہوں شیطان کو سامنے رکھیں اس کی پوجا کروں گا نہیں کر رہے تھے وہ تو وہ رہے تھے یہ تو ہمارے شرکاہ ہیں یہ جو ہے ہماری دادرسی کرنے والے ہیں تو آج بھی جو ہے ہمارے پاس لوگ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم شیطان کی بات کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے امامر اور نواہی سے جو ہے نا مو موڑنا اور غفلت میں پڑے رہنا یہی تو شیطان کی پرستش ہے یہی تو شیطان کا راستہ ہے شیطان کیا کہا تھا میں تو تیرے بندوں کو ہر نکڑ پر بیٹھ کر بھٹکاؤں گا ان کو وہاں سے ہٹاؤں گا جب وہ اگر ہٹ گئے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو یہی شیطان کی پرستش ہے شیطان کی پرستش یہ نہیں ہے کہ شیطان کا برد بنا کے آپ اس کی پوجا کریں شیطان کی پرستش یہ ہے کہ اس کے راستے پر سلیں اِنَّ شَيْطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَسِيَا یَا عَبَتِ إِنِّي یَا عَبَتِ إِنِّي اَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَضَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلْشَيْطَانِ وَلِيَّا ہے میرے باجان مجھے ڈر ہے اَنْ يَمَسَكَ عَضَابٌ تُن کو عذاب پکڑنا لے اللہ تعالیٰ کا فَتَكُونَ لِلْشَيْطَانِ وَلِيَّا اور آپ شیطان کے ولی شیطان کے مددگار اور شیطان کے فرقے میں سے ہو جاؤ قَالَ أَرَاغُبُنْ عَنْتَ عَالِهَتِي یَا عِبْرَاهِيمِ لَئِلَّمْ تَنْتَهِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَّا ابباجان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب بلہی نہ پڑھے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں اس نے جواب دیا آئے عبراہیم کیا تُو ہمارے محبودوں سے روگردانی کر رہا ہے سن اگر تُو باز نہ آیا تو میں دجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہے تو عبراہیم نے فرمایا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَعَسْتَغْفُرُ لَكَ رَبِّ اِنَّهُ كَانَ بِحَفِهِيَّا کہا اچھا تم پر سلام ہو میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے وَعَتَذِرُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَدُعُوا رَبِّي أَسَاءَ لَّا كُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں صرف اپنے پروردگار تو پکارتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا فَلَمَّا عَتَذَا لَهُمَّ مَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب تمام محبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں عساق اور یعقوب بتا فرمائے یعقوب علیہ السلام عساق علیہ السلام کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اللہ تعالی نے ان کے ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تعوید الہی کی خاطر باپ کو گھر کو اور اپنے وطن محلوف کو چھوڑ کر دیارِ خدس دیارِ خدس کی طرف حجرت کر گئے تو ہم نے انہیں عساق اور یعقوب سے نوازا تاکہ ان کی انس و محبت باپ کی جدائی کا صدمہ بھلا دے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور سہید آدم قبلق کرنے کی توفیق عطا فرماؤں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين